اکشے کمار میں آپ کو بتا دوں کہ اکشے کمار نے 2015 سے 2022 تک 22 موویز کر رہی ہیں اور یہ 22 موویز ہیں بی بی کپر ایز بیک برادرز سنگ ایز بلنگ ائر لیفٹ ہاؤس فول تھری روستم نام شبادہ جس میں کہ ان کا ایک کیمیو ہی تھا ٹوائلٹ ایک پریم کا تھا پیڈ مین گولڈ ٹو پوائنٹ او گیسری مشن منگل ہاؤس فول فور گوڈ نیوز لکشمی بوم جو کی اوٹی ٹی پہ ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد اترنگ گرے یہ بھی اوٹی ٹی پہ ریلیز ہوئی تھی بیل پوٹم اس کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے مطلب ہوئی تو یہ تھیٹر میں تھی پر اس کے ساتھ ساتھ یہ اوٹی ٹی پہ بھی جلدی ہی آگئی تھی اس کے بعد ہم بات کریں شوری ہے ونشی بچن پانڈے اور سمراد پریتھوی راج اور اغسط میں آنے والی ہے رکشہ بندھن اور ویل اگر ہم ان بائیس موویز میں سے دیکھیں تو پچھلے لگ بھاگ سات سالوں میں ان بائیس موویز میں سے اگر ہم بچن پانڈے اور سمراد پریتھوی راج کو ہٹا دیں تو بیس موویز لغتار اکشے کمار نے ہٹ دی ہیں مطلب ہٹ نہیں تین چار موویز ایسی تھی جو کی ایوریج اور سیمی ہٹ تھی یعنی کہ اپنا بجٹ پورا کر دیا تھا اور پروڈیوسر کو طور پروفٹ بھی دے دیا تھا پر باقی ساری موویز ایک ہٹ سوپر ہٹ اور بلوک بسٹر رہی ہیں ویل تو اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ سب کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے تو اس کی شروعات لگ بھگ لکشمی بوم سے ہو گئی تھی مطلب لکشمی بوم جب اوٹی ٹی پہ ریلیز ہوئی تھی تو لوگوں نے اسے بہت کریٹسائز کیا تھا کہ جیسے کہ یہ ایک ریمیک ہے اور اتنی اچھی بھی کیا اتنی کیا مطلب اچھی تھی بھی نہیں اور اس کے بعد آئی اترنگی رے مطلب ٹھیک اچھی مووی تھی اور اس کے بعد جیسے کہ بیل بوٹم آئی جو کی انہوں نے اوٹی ٹی کے لیے ہی سیلیکٹ کری تھی پر ایمازون پرائم اور ان کی ڈیل ہوئی تھی یہ پہلے دو ہفتے تھیٹر میں ریلیز کریں گے اور جو کی تھیٹر میں اتنا زیادہ نہیں کما پائی ٹھیک ہی کما پائی اور اس کے بعد اگلی فلم بچن پانڈے جس کا بجٹ لگ بگ ایک سو اسی اور نبی کروڑ کے بیچ میں پتایا جا رہا تھا اس نے صرف اور صرف ستر کروڑ روپے کمائے یعنی کہ اس اپنے بجٹ کا آدھا بھی نہیں کمائیا اور کمانے کی کیا فلم اچھی تھی بھی نہیں ریمیک پر ریمیک بنانے کے چکر میں یہ ریمیک اچھی بنانا ہی بھول گئی اور ویل اس کے بعد ہم بات کریں پریتھوی راج کی تو اس مووی کا بجٹ بڑی بڑی سائٹس بتا رہی تھی کہ لگ بگ ڈھائی سو سے تین سو کروڑ کا تھا اور اس مووی نے تو حد کر دی اس مووی نے صرف ستر کروڑ روپے کمائے ہیں یعنی کہ لگ بگ ایک تہائی ون تھرڈ اپنے اوورال بجٹ کا اور آپ اس میں پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کلتی کس کی ہے تو اگر ہم پروڈیوسرز کی مانے تو پروڈیوسرز تو اکشے کمار کی ہی کلتی نکال رہے ہیں پروڈیوسر اکشے کمار کو کاسٹ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے پریتھوی راج کے رول میں وہ سنی ریل کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے پر جیسے کہ آپ کو پتا ہے اکشے کمار نے لگاتار ہٹ موویز تھی تو اس کے قارن اکشے کمار چیز بھی مووی میں رول جاتا انہیں لگ بگ مل ہی جاتا اور مووی کے فلوپ ہونے کے بعد پروڈیوسرز نے اکشے کمار کو یہاں تک کہہ دیا کہ اکشے کمار اس مووی میں ایکٹنگ تو کیا ہی کریں گے جبکہ وہ اپنے موو پر ایک اصلی موش تک نہیں ہوگا پائے جی ہاں آپ کو حسی آ رہے ہوگی پر یہ سچ میں کہا ہے اور ویل اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ان دو موویز اکشے کمار کے کریئر پر کیا ہی فرق پڑے گا ویل فرق پڑتا ہے یہ موویز فلوپ نہیں ٹیزاسٹر گئی ہے اپنے بجٹ کا آدھا بھی ریکاور نہیں کر پائی آدھا تو کیا آدھے سے بھی کم ہی کم آیا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے بولی ووڈ کو ہیٹ کرنے کی وجہ سے جیسا کیا آپ کو بتا ہے آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے بوائی کارٹ بولی ووڈ کا بل میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا جب تک کنٹینٹ کوئی چیز دے رہی ہے تو اس کو بوائی کارٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے ہاں بولی ووڈ آج کل کنٹینٹ نہیں دے رہا ہے پر ہمیں ہر چیز کا ویٹ کرنا چاہیے بل ٹوپک سے نہ بٹکتے ہوئے واپس اکشے کمار پر آتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آگر کار یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا ایک بڑا ریزن ہے ریمیکس کرونا وائرس میں جب کرونا وائرس فیل رہا تھا تب لوگوں نے جیدہ تر ساؤت موویز دیکھی اور دیکھی کہ ایک نارمل اور اچھی ساؤت موویز کو یہ بولی ووڈ میں بنا کے انہیں کوپی پیسٹ کر رہے ہیں بلکل اور کنٹینٹ کے معاملے میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور جہاں پہلے اکشے کمار کا کریئر بوست بائیو پکس شوشل میسیج فلم اور ٹرو ایفنٹس پہ بیزڈ ہوتی تھی اب وہ بھی ریمیک کرنے لگے جیسے کی بچن پانڈے لکشمی بوم اور آنے والی موویز میں بھی ان کی کئی ریمیک ہے ہم اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس اکشے کمار کا کریئر ختم ہو جائے گا یا ختم ہونے لگ رہا ہے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس سے اکشے کمار کا کریئر تھوڑی دیر کیلئے رک گیا ہے پوز ہو گیا ہے کیونکہ اکشے کمار اپنے پرانے افتار میں واپس آ گئے ہیں ایک سوشل میسیج فلم کے ساتھ رکشہ بندہ ابھی تک ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ رکشہ بندہ مووی کیسی ہوگی پر ٹریلر کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ مووی اچھی ہی ہوگی یہ سب کچھ تو ہمیں پتا چل ہی جائے گا کہ اکشے کمار کا کریئر آگے کیسے جانے والا ہے وہ بھی اگست میں اور اگست میں ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ وہ مووی کلیش کر رہی ہے آمیر کھان کی لال سینگ چڑھا سے اس سے زیادہ فرق پڑنا نہیں چاہیے دونوں ایکٹرز کی پوپلیٹی بہت زیادہ ہے اور جس کا کنٹینٹ میں دم ہوگا وہ مووی اپنے آپ بھی ہٹ ہو جائے گی یہاں پر اکشے کمار کے کریئر کے اوپر بات قتم ہوتی ہے آپ کو میں نے بتا دیا کہ اکشے کمار کے کریئر کے ساتھ کیوں پرابلمز چل رہی ہیں اور کیسے یہ ٹھیک ہو جائیں گی پھل اس کے بعد ہم اپنے اگلے اور آخری ٹاپک پر آتے ہیں وہ ہے اکشے کمار کی اپ کمینگ موویز جو کہ بہت ساری ہے پھل بات کریں اکشے کمار کی اپ کمینگ موویز کے بارے میں تو وہ ہے رکشہ بندن سنڈریلا جو کی پھر سے ایک ریمیک ہے اور اس کے بعد آئے گی رائم رام سے تو کیپسول گل سیلفی اڑان جو کی سراری پوترو ایک ساؤت مووی کا ریمیک ہے اس کے بعد آئے گی گور کھا ایرہ فیری تھری بڑی میاں چھوٹے میاں راوڈی راتھوڑ ٹو ڈبل ایکسل مطلب ٹو ایکسل او مائی گاڈ ٹو اور آخر میں دا اینڈ یہ ایمازون پرائیم نے اناؤنس کر رہی تھی کہ یہ ایک ویب سیریز ہوگی اور انڈیا کے فیوچر کے اوپر فیوچر کے اوپر بنے گی اور یہ انڈیا کی ویب سیریز ہوگی یہاں ختم ہوتا ہے اکشی کمار کی اپکمنگ موویز کا ٹاپک اور اسی کے ساتھ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں مجھے کمنٹ نہ بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور چینل کو سسکرائب کیجئے